ذرا یہ مہنڈک کو دیکھو کتنا خوبصورت ہے اسے ہاتھ میں لے کر ایک فوٹو لینے کی مند کر رہی ہے لیکن ایک منٹ رکھو شاید یہ آپ کا زندگی کا آخری خوائش ہو سکتے ہیں کیونکہ جیسا دیکھتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں اور جیسا ہوتا ہے وہ ایسا دیکھتا نہیں یہ مہنڈک بھلے ہی کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو پر اس کا سکن میں بہت ہی زہرلے زہر رہتے ہیں اور یہ ایک کی باری میں دس سے بیس لوگ کی جان لے سکتے ہیں ہماری دھرتی میں بہت سارے گزب قسم کی پیڑ بہت ہو اور جانور ہے بھگیان کے انصار آج ہم صرف سولہ راکھے آس پاس جیب کی بارے میں جانتے ہیں لیکن ایک ڈیسا اس نے یہ بتاتی ہے صرف ہمارا دھرتی میں ہی کل ملا کر ایک ٹیلین جیب ہو سکتے ہیں تو ان بھشالسہ جیبوں کے اندر کچھ جیب ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو ان پرکیتی میں ایسے ڈھالا ہے کہ اس کے دکھاوے میں ہم آسان ہی سے فض سکتے ہیں اور ہمارا لے یہ گھا تک ہو سکتے ہیں ویل تو آج ہم اسی بھیڈیو میں ایسا ہی دس خطرناک جیب کی بارے میں جاننے والے ہیں اور آخر کا تینوں نے تو آپ کا ہوشی اڑا دیں گے آر رائٹ سو لیٹس بیگن ایٹ نمبر ٹین میکلا پیگٹ کیٹری پیلر یہ دکھنے میں تو ایک کیوٹ اور ساپ پیلو کی طرح لگتے ہیں لیکن اگر آپ اسے سھونے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں یہ کچھ کاٹے بن کے گھوچ جائیں گے اور اس کاٹے سے نکلنے والا جہر آپ کے ہاتھ میں گھوچ جائیں گے اور آپ کے ہاتھ میں ان کا جہر کا اثر شروع ہوگا جو بھی لوگ ان کا شکر بنے ہیں ان کا کہنا ہے یہ بہت دکھتا ہے اور اس کا اثر لگ بگ بارے گھنٹے تک رہتے ہیں نمبر نائن وانڈرنگ سپائیڈر وانڈرنگ سپائیڈر مکڑیو کی پرجاتیوں میں سب سے جہری لے مانا جاتا ہے اور ان کا جہر کی چرچہ گینس وارڈ ریکارڈ میں بھی ہے یہ جیدہ تر ساؤتھ امریکہ کے گھر اور گاری میں ملتے ہیں ان کا جہر بہت ہی شکچی شعلی ہوتا ہے اور انسان کی شریر میں جانے کی بعد کوشکاو کو ختم کر دیتا ہے اور انسان دھیرے دھیرے دم گھوٹ کر مان جاتی ہے نمبر ایٹ سیٹسی فلائی اب یہ فلائی جہری رہت تو نہیں ہے لیکن کچھ کم خطانک بھی نہیں ہے یہ فلائی کچھ مچھر جیسا ہی ہمارے شریر سے کھون ٹروز تھا ہے پر اس سے کئی زیادہ آکرمک ہوتے ہیں اس فلائی کا شریر میں ایک سنگل سیل کا بیکٹریہ ہوتے ہیں جسے ہم ٹرپیسومہ کہتے ہیں اور یہ بیکٹریہ آفریکن گھاتک بیماری سلیپنگ سیگنیز کو فیالاتا ہے جس سے ہر سال دھائی لاکھ لوگ اپنا جان گابا بیٹھتے ہیں ٹرپیسومہ بیکٹریہ کے ساتھ ہمارا شریر بھی نہیں لڑ سکتا کیونکہ یہ بیکٹریہ اپنے آپ پروٹین کا سٹکچر چینز کرتے رہتے ہیں نمبر سبین پویجنلز ڈارٹ فروگ اب یہ مہنڈک دیکھنے میں تو بہت ہی سندر ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کا روپ میں فیدہ ہو کر اسے چھونے کی کوشش کروگے تو آپ کی کھیل ختم ہو جائے گا یہ مہنڈک اتنا جہلی لے ہوتا ہے اسے جہل فیلانے کے لئے آپ کو کارٹا بھی نہیں پڑے گا ان کا جہل اس کا چمڑی میں ہی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں اتنا آکرشت لگتے ہیں اور یہ جہل کا اثر اتنا خطار رکھ ہوتے ہیں اس کا صرف ایک بون جہل ہی دس سے بیس لوگ کی جان لے سکتے ہیں نمبر سکس کون سنیل یہ پتھر جیسے سندر سا دیکھنے والا کوئی پتھر نہیں بلکہ ایک ساندری جیب ہے اور یہ سنیل جب اپنا کواس کے اندر چل جاتے ہیں تب یہ دیکھنے میں بلکل ایک نورمال سا پتھر جیسا لگتے ہیں پر اگر اسے کسی بھی طرح سے ڈر محسوس ہوا آپ سے تو یہ آپ کو ڈنگ مر سکتے ہیں اور اگر یہ کسی بھی انسان کو ڈنگ مر دیا تو وہ انسان مر جاتے ہیں اور عجیب کی بات تو یہ ہے ہمارے پاس ابھی بھی اس کا کوئی انٹیوٹس نہیں ہے اور صرف اس کا ایک بون جہل ہی بیس انسان کو ختم کر سکتے ہیں یہ سنیل کو سگریٹ سنیل بھی کہا جاتے ہیں کیونکہ اس کا جہل آپ کو اتنا سوئے میں ختم کر سکتے جتنا سوئے میں ایک سگریٹ ختم ہوتا ہے نمبر فائب سٹون فیش سٹون فیش دیکھنے میں بلکل ایک پتھر جیسا ہی ہوتے پر یہ بہت ختم ہوتے ہیں پتھر جیسا ہونے کی وجہ سے اگر آپ اس کا اوپر گلتی سے بھی پاو رکھ دیا تو شاید آپ کو پاو کھونا پڑے گا وہ بھی آپ کا نصیب اچھا ہوا تو کیونکہ سٹون فیش اتنا ہی جہل ریلز کرتے ہیں جتنا اوزن اس کا شریر کا اوپر پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ اسے کسی بھی خطرے پر ریعکٹ کرنے میں صرف 0.15 سیکنڈی سامنے لگتے ہیں جو کہ ایک پلک جھاپکنے سے بھی کم ہے نمبر فور سکورپیون یہ دیکھنے میں تو ایک سادران بیسو جیسا لگتے ہیں لیکن یہ اس سے بھی زیادہ آکرمک ہوتے ہیں یہ جیسا دیکھتا ہے وہ ایسا ہے نہیں اسکورپیون کا جہر کا اثر اتنا خطرنک ہوتے ہیں جو ایک گھنٹے کے اندر صحیح علاج نہ ملنے پر انسان ایک گھنٹے کے اندر مار جاتا ہے اور اس سے بھی خطرنک بات تو یہ ہے اگر اسے ہم مار بھی ڈالے تو پھر بھی اس کا جہر کا اثر کئی گھنٹے تک رہتا ہے مطلب کوئی دوستا جانور اگر اسے مار کر کھا بھی لے تو پھر بھی وہ جانور مر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آکرمک ہوتے ہیں اب ہم گھسیں گے ٹاپ تھری جہرے جیو کے اندر نمبر تھری بلک ممبا اب آپ نے یہ ساپ کی بارے میں تو ضرور سنا ہوگا یہ دنیا کی سب سے خطا نک ساپوں میں سے ایک ہے ایوزولی ایکسپارٹ کا یہ کہنا ہوتا ہے اگر آپ کو کئی بھی ساپ دیکھے تو آپ کو وہاں سے دھیرے دھیرے نکل دانا چاہیے ورنہ ایسے میں یہ ساپ آپ کو خطا سمجھے گا اور آپ کو ڈسٹ نہیں آ سکتے ہیں پر بلک ممبا تھوڑا الگ ہوتا ہے یہ ساپ بینا بجائے کسی بھی انسان کو ڈسٹ سکتے ہیں اور اس لئے بلک ممبا کو سب سے ایگریسیب ساپوں کا ٹائٹل دیا گیا ہے اگر یہ کسی بھی انسان کو ایک بار ڈسٹ دیا اور اگر پچیس سے تیس میٹ کے اندر سہی علاج نہ ملے تو یہ انسان آسانی سے مر جائے گا نمبر ٹو ڈیٹ سٹاکر اب یہ جب کا نام ہی اس کا بارے میں سب کچھ بتاتا ہے یہ اتنے خطانک ہوتے ہیں دنیا بھر کے سارے سکورپیون کیسز میں سے 75% کے لئے یہی زمدہ ہیں لیکن صرف یہی نہیں یہ کھانے نہ ملنے پر اپنے ہی پرجاتوں کے اندر شکار کرتے ہیں اور یہاں تک کہ یہ ساپوں کو بھی مار کر کھا سکتے ہیں اور اس کا زہر اتنے خطانک ہوتے ہیں جو کسی انسان کو ڈسٹنے پر کچھ سکر کے اندر اوہ جگہ پیالائسس ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے انسان دم گھوٹ کر مار جاتے ہیں اور نمبر وان بوکس جیلی فیش بوکس جیلی فیش دنیا کی سب سے خطرناک اور سب سے جہلیلے جیوے جو ایشیا اور آسپلیا کی پانی میں زیادہ پائے جاتے ہیں بوکس جیلی فیش اتنا جہلیلے ہوتا ہے اگر یہ کسی بھی انسان کو ڈنگ مر دیا تو بات ختم ان کا جہلیل اتنا جلدی جان لیتا ہے جو اتنا کم سمیمے کچھ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور سب سے پریشانی کی بات تو یہ ہے ان کا شریع اتنا ٹینسپارنٹ ہوتا ہے آپ اس کا شریع کا آر پار دیکھ سکتے ہو اور اس بزر سے اسے پاس آتے ہوئے بھی دیکھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو فرنڈز یہ تھے وہ دس جہلیلے شکاری اور یہ سب ہر طرح کی جیو اور جانور سے ہمارا پرکیتی شزا ہے پھر بھی ہمیں بہت ہی سہودانی سے رہنا پڑے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کرو اور نیکسٹ ویڈیو آپ کس ٹاپک کے اوپر چاہتے ہو آپ کیا جاننا چاہتے ہو آپ کی سوال ہمیں کومنٹ کرو اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے آپ کی سوال کے ساتھ تب تک کیلئے پیار بھی رہیے ہمارے اور پرکیتی کے ساتھ